قرآنی آیت ابھی بھی ہاں پہ لکھی نہیں ہے یہاں پہ کھڑے ہو کر موزن ازان دیا کرتے ہیں اس منار پہ چار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک نئے لوگ کے ساتھ آپ پہ دوست بارہ حفظ میں حاضر ہے اس وقت ہم کرتبہ سبین کا ایک مشہور شہر ہے اور یہ اس بارے ہی مشہور ہے یہاں نے مسلمانوں نے حکومت کی تھی اور یہ مسلمانوں کے حکومت کا دار حکومت تھا سبین میں ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد اپورکبہ دیکھنے تو خود بھی دیکھیں گے آپ کو دکھائیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ انجوئے کریں گے اور ہم نے دھوڑنی ہے سب سے پہلے کرتبہ کے ماسک یہ ہے کرتبہ کے ماسک جسے اب کتھر لیل کہتے ہیں انٹری کی ٹکٹ ہم نے پہلے بائے کر لیے اب اندر جائیں گے اور دیکھیں گے یہ اس کا مین دروازہ اور اس میں جو نقوش ہوا ہے اور میں سلی بھی بنا ہوا اور کچھ اس طرح کی چیز بنی ہوئی ہے کہ لگتا ہے قرآنی آیتیں لیکھیں گے بہت بڑا دروازہ جب مسلمان حکومت تھی یہاں نماز پڑھنے کی اجازت تھی جب مسلمان حکومت ختم ہوئی اسائیوں نے دوبارہ حکومت لے لی اس علاقے کی اور یہاں پر انہوں نے اس کو چرچ بنا دیا اب یہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں یہ ہے یہ لگ رہا ہے مجھے یہ اس کا سہن اور یہ چھوٹے چھوٹے پتھوں سے بنا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے سے مہرابوں سے برامدہ ہوا ہے یہ کلیسوں کی یہ گھنٹی ہے وہ مجھ رہی ہے یہاں پانی کا نل لگا ہوا ہے اور اس میں سے پانی آ رہا ہے کسی سمانے میں اس ہاتھے میں بودو کرنے کی جگہ ہوگی لیکن شاید آپ کو ختم کر دیا ہے یہ ایک اور دروازہ ہے بڑا سمارا بنا ہوا ہے وہ کنٹھے بڑا سا گیٹ ہے اور اس کی چیزیں انٹریہ سان کلوز ہے پاپا فرانچسکو پرکی پاپا یہاں پر لگ رہا کہ انٹری ہوگی ٹکٹ ہم نے پرچیز کر لی اور یہاں سے انٹر ہوں گے ٹکٹ لے کر ہم انٹر ہو چکے اور یہ ہے وہ حصہ کہ ہم مسلم مانے میں نماز پڑا کرتے تھے میرا دل تو نکار رہا کہ جوتے پینڈ کے اندر جاؤں ہمارے لئے تب ہی مسجدیں لگ رہی ہیں اور یہ مراب بلکل اسی طرح کے ہیں جس طرح کے مسجد نبی کے پرانے مراب ہیں میں نے شعور اتارنے کوشش کی پھر سکیوٹی والے نے مجھے منا کر سکتے ہیں شوز کے بغیر اندر نہیں جا سکتے ہیں چلیں کھڑبا گھوڑبا پہ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اس مسجد کا فور پلان جو ارجنل فور پلان تھا وہ دمچ کی مسجد اور مسجد اکسا سے متاثر ہو کے بنایا گیا تھا مسجد میں جگہ جگہ اپنی مذہب کے مجسمیں لگائے ہیں شاید ہی کوئی جگہ چھوڑی ہو جہاں پر کوئی مجسمہ بغیرہ نہ لگائے ہو یہ حدیب مسجد قرطبہ جب مسلمانوں کے قومت تھی جہاں نماز بھی ہوا کرتی تھی اذان بھی ہوا کرتی تھی لیکن اب کچھ بھی نہیں کر سکتے کہہ دے ہیں کہ علامہ کبال صاحب وہ جب جہاں آئے تھے انہوں نے سپیشل فرمیشن دی تھی ایک ریفرنس کے ساتھ اپنی تیچر کے ریفرنس کے ساتھ وہ انہوں نے کو نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی تھی انہوں نے اذان بھی دی تھی اور نماز بھی ادا کی تھی بسیکلی وہ گول بیس کانفرنس جو انیس سو کتیس میں لندن میں ہوئی تھی اس کے لیے آئے تھے واپسی میں وہ فرانس سے ہوتے ہوئے سوین میں آئے اور مسجد کا پسل کیا اور اپنے ویزر کے دوران انہوں نے مشہور نظم مسجد قرطبہ لکھی علامہ کبال میں اس نظم میں مسجد سے مخاطب ہو کہا تھا کہ تیرا وجود عشق سے ہے کیا خوب شیر لکھا تھا اے حرمِ قرطبہ عشق سے تیرا وجود عشق سرابا دعام جس میں نہیں رفت و بود اور کچھ بادشاہ تھے سعودیہ کے وہ بھی آئے تھے یہاں پر انہوں نے بھی نماز پڑی تھی یہ مسجد کافی تحریکی مسجد ہے کافی ہسٹری اس کے پیچھے جب مسلمان یہاں آئے تو کہتے ہیں کہ جہاں پر چرچوا کرتا تھا تو مسلمانوں نے آدھی جگہ لے لی اور آدھی مسجد بن آدھی اور آدھی ایسا چرچوز ہوتا رہا پھر عبد الرحمن اول جو جب جہاں آئے تو انہوں نے بقیدہ پوری جگہ لے کر اس کو مسجد میں تبدیل کرنا شروع کر دیا اور جب تک مسلمانوں کی حکومت رہی اس وقت تک تو یہ مسجد رہا اور جیسے ہی مسلمانوں نے حکومت ختم ہوئی تو اس کو دوبارہ کتھڈیریل چرچ میں تبدیل کر دیا گیا یہ دیکھیں یہاں پر جیسس کو سٹیچو لگا ہوا اور تورات کے کیا کہتے ہیں بائبل اردو میں شاید انجید کہتے ہیں انگلیش میں بائبل کہتے ہیں مجھے لگتا کہ مجھے بائبل کہا باتا ہے بائبل کے کچھ بوکس پڑی ہوئی ہیں اس ایسے کوئی لاک کیا گیا ہے وہ یہاں بھی اسائیوں کی عباد کرنے کی کوئی جگہ ہے کہتے ہیں کہتے ہیں دو نوٹ کوک آر ڈونٹ ٹچ یہ پرانے پتھر پڑے ہوئی ہیں اس مسجد کو غیر آباد غیر آباد میں نماز کے بغیر دیکھ کے بہت دکھ ہو رہا ہے کاش مسلمانوں نے گلتی نہ کیوں ہوتی تو یہ مسجد آج آباد ہوتی ہے یہاں پر تھوڑا سندیرہ جس کی وجہ سے تصویر سوڑی سے دندلی آتی ہے اور پھر بھی کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے اور یہ ہے وہ بھراب جہاں پر مسلمانوں کے امام کھڑا ہوتے تھے اور نماز پڑھتے تھے قرآنی آیت ابھی بھی ہاں پہ لکھے ہوئی ہے اور روح پر گمبت بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو اور یہ دیکھے تشت اس میں بھی عربی نقشہ نگار ہوئے ہیں جس نے بھی جاتے ہیں نڈر جا کے چلدے ہیں یہاں پہ کیا ہے لگ تو کوئی جونج رہا ہے کہ یہ خیال مسلم کی افادت کے لئے کوئی برتن اور وجہ سمین ہو جا رہا ہے جہاں پہ رکھے ہو جا رہا ہے یہ بھی مجسم ہے اسانیوں کے بعد کے لئے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے ایک سکرسی میدارتی یہاں پہ چرچ کی طرح کرسیاں رکھی ہوئی ہیں لوگ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں سنے میں تھیا ہے یہاں پہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے پہدانی پہ کرسیاں کس وجہ سے رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ یہاں پہ کرسیاں پہ کرسیاں یہاں پہ کرسیاں پہ کرسیاں یہاں پہ کرسیاں پہ کرسیاں پہ کرسیاں یہ رومان کنسٹرکشن لگ رہی ہے اب ہم مکچے سے نکل رہے ہیں دوبارہ سہین کی طرف جا رہے ہیں اگر یہاں سے ایک دفعہ نکل جاؤ تو دوبارہ انٹری نہیں دیتا یہ یہ بھی کوئی ڈور ہے بڑا سا باہر کافی گرمی ہے کہتے ہیں یہ وہ منار سامنے نظر آرہا یہاں پہ کھڑے ہو کر موزن ازان دیا کرتے تھے اس منار پچار کر امید کرتے ہیں آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگ جو گی لائف اور شیئر لازمی کیجئے گا ابھی سپین میں میں کچھ اور دن بھی ہوں میری اور گڑی بھی آئیں گی موبیل آدمی دیکھئے گا اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا